اگلا سوال میں یہ حضور آپ کی زندگی کے امکان لے گئے کہ آپ کی زندگی کا سب سے پہلا وظیفہ کونسا تھا سب سے پہلے جو میں نے عمل کرا وظیفہ کرا جو خوجہ منظر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہدایت پر وہ اسم ذات تھا اس کے بعد پھر بسم اللہ رحمان الرحیم کا کیا پھر سورہ فاتح کا کیا سورہ اخلاص پھر مضمر شریف بہت سارے پھر کیئے پھر ایک آپ کی اتنے ذکر تعلیم فرمایا وہ تو بڑا لمبا ذکر رہ گیا تھا وہ تھا یا ہو یا ہو یا من ہو یا من لب لیسا لہو لا الہ الا ہو یہ والا ذکر تھا وہ یہ ایک زمانے تک کیا اور اس میں تو گھر باہر سب کو چھوڑنا پڑ گیا تھا تو وہ تو بلکل ان پر شرط ہی ہے کہ بھئی یہ ذکر کرو تو اس ذکر میں کسی سائے کے نیچے نہیں رہنا اللہ اکبر کسی سائے کے نیچے یعنی کسی چھت کے نیچے درخت کے نیچے کہیں بھی نہیں آنا گیارہ ہزار ذکر تھا دن میں گیارہ ہزار رات میں اللہ اکبر بائیس ہزار بائیس ہزار مرتبہ روزانہ وہ کرنا ہوتا تھا جیسے تو میاں صاحب نے تین تیس ہزار کا کہا تھا لیکن شرط یہ دی فجر کے بعد یارہ ہزار اور عشاء کے بعد یارہ ہزار بیش میں اس کو ورد میں رکھو اللہ اکبر بیش میں کچھ ٹائم بچ جاتا تھا بھی جو ہاں بچتا تھا بس میں وہ ذکر کرتے رہتے تھے قریبا نو مہینے یا دس مہینے کیا اس ذکر کی وجہ سے اتنی ازمائشیں کیوں آئیں اگلا سوال میرا یہی تحسید نہیں کرتا کہ آپ کا گھر باہر بھی گیا بی بچے بھی گیا بہت زیادہ آپ کی صحت اور ذات کو بھی بہت وہ فرماتے تھے کہ جب تک بہت بات نہ ہو جائے نا وَتَبَتُّلْاَلْهِ تَبْتِيلًا جب تک خائدہ نہیں ہوتا سب سے کٹ کے ایک طرف ہو جاؤں ہے نا تو اپنے پروردگار کا ذکر ایسے کر رب کا ذکر ایسے کر کہ سب سے علاق ہو جائے تو اس میں آپ سب سے ہی علاق ہو جائے نو دس ماہ کے ساتھ